علی مہمت کان صاحب سب سے پہلے دے فرمائیے گا یہ جو آئینی ترمیم ہے اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ کھڑی ہے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں کیا آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ ان آئینی ترمیم کا حصہ بن سکتی ہے بہت شکریہ رحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ 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 طریقہ کار ہیں اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے اور اس کے لیے آپ نے کمیٹی بھی سپیشل جو ہے اس میں ٹاسک دے دی ہے نا کہ سپیشل کمیٹی اس کام کے لیے نہیں بنی تھی یہ تو نو ستمبر کو جو پارلیمنٹ پہ حلہ بولا گیا تھا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بنی تھی لیکن چلو ایک کمیٹی میں آپ نے آئینی تر حمیم آپ نے لیا ہے تو جب آپ نے ایک ڈائلوگ سٹارٹ کر دیا انگیجمنٹ سٹارٹ کر دی تو ڈائلوگ تو بھی ضروری یہ ہے کہ پھر آپ بلیک میلنگ اہوا دھونز دھاندلی یہ چیزیں پھر آپ نہیں کرتے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ریمان صاحب کہ ایک طرف تو آپ ہمارے ساتھ ٹیبل کے اکراس بیٹھ کے بات کرنے کی کوش کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے میمبران کو تو چھوڑیں میمبران کے ایسانہ کل جو زین قریشی صاحب کی وائف جو ہم سب کی بہن کی طرح ہے اور زین ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے لیکن وہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے اور یہ خاتون سب کی عزت جو ہے سب کی عزت بہت زیادہ ہونی چاہیے لیکن شاہ محمود قریشی جو دو بار کا وزیر خارجہ ہے اس کی بہو کو آپ نے اٹھا لیا ماسک من سے پھر آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں یہ کس طرح کی نگوسیشن ہے کسی کی بہو بیٹیوں کو اٹھوا کے جو آپ کی ترامیم ہوں گی وہ کیسی ترامیم ہوں گی اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کام میں سیریس ہیں تو آپ جنونلی طریقہ صاحب کو انگیج کیجئے اور پرسو امران خان صاحب سے ہماری لیڈرشپ کی ملاقات بھی ہوگی کیس جو ہے وہ دوبارہ لگے گا خان صاحب سے بھی اس میں ڈریکشن دے لی جائے گی آپ امران خان صاحب کو انگیج کیجئے آپ طریقہ صاحب کو انگیج کیجئے سب سے بڑی جانا ہے لیکن علی مہد خان صاحب جو آپ انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کس طرح کی انگیجمنٹ چاہتے ہیں دیکھئے ایک انگیجمنٹ انہوں نے یہ کی کہ مولانا فضل الرحمن آپ سے ملاقات کر رہے ہیں شاید حکومت کی بہا پر جو ہے وہ کوئی بات ہوئی ہو کوئی پیغام پہنچا ہو دوسری انگیجمنٹ خصوصی کمیٹی کے جس میں خرشید شاہ اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے وزیر قانون بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اپنا ڈرافٹ دے دیں لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اپنا ڈرافٹ نہیں دیا تو پھر جب آپ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہے یا بامانی طریقے سے آپ سے بات کی جانے چاہیے تو کس طرح سے وہ بات ہو سکتی ہے دیکھیں میرے سوال میں چیزوں کو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ہم نے بڑا سٹینڈ لیا تحریک انصاف نے جو بندرہ کا اپنا اعتجاج موخر کیا اسی او کے ذریعے پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے اس پر ایک حرف بھی نہ آئے ہم نے پولیٹیکل اس کا ہماری لیڈیوشپ نے اس کی کریٹیسزم برداشت کی کیونکہ سب امران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے کیونکہ سید کے بارے میں سب سے کرمند ہے بے امتحاد سے کرمند ہے کہ امران خان صاحب کی اس وقت صورتحال کیا ہے تو ان حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترامین آپ کو لوگوں کو اغوا کر کے بہو بیٹیوں کو اٹھوا کے اور لوگوں کو زبردستی بلیک میل کر کے یا لالس دے کے نہیں کرنی اور آپ کو اس کو آئی نی طریقے سے کرنا ہے پہلی تو آپ کو سب کو ریکمینڈیشن گورنمنٹ کو یہ ہے آپ ڈی ایس کلیج کیجئے آپ روش پر گیم کو فالو کیجئے آپ لوگوں کو جو ہمارے صاحب کے قریب ایم این ایز مسنگ ہیں ان کو آپ ایبیلیبل کیجئے آپ آپ کو انگیج کیجئے امران خان صاحب کے ساتھ ہمیں کے پاس ہمیں یہ چیزیں لے کے جانے دیجئے کہ امران خان صاحب اس پہ کیا رائے دیتے ہیں وہ کیا اس پہ تجویز دیتے ہیں اور آپ مت بولیے رحمان صاحب کہ جب اٹھاروی ترمیم ہو رہی تھی تو چھ مہینے سے زیادہ کم و بیش سال لگا لیں نو دس مہینے لگا لیں یہ اتنی لمبی انگیجمنٹ اس پہ ہوئی تھی پورا پارلیمنٹ اس پہ انگیج تھا اسی وجہ سے تو وہ دیر پا تھی چاروں صوبے میں آج اس پہ عمل ہو رہا ہے مرکز میں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ میں جو ترمیم کرنی ہے اس کو اسمبلی کے فلور پہ لائے آج نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی میں اچھا کیا کہ انہوں نے ایک موشن موگ کی اور پہلی بار قومی اسمبلی کے فلور پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی ہے یہ آپ دیکھئے کہ آپ آج پہلے رات کے دو بجے جس آئینی ترمیم کو پاس کرنا چاہ رہے تھے آج تو اس پہ ڈیبیٹ جو ہے سٹارٹ ہوئی ہے اب اس پہ بات آئیں گی اس پہ مختلف تجاویز آئیں گی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا یا تو آپ دونوں کامی کرلیں زورد و پردستی کرلیں یا آپ ہم سے انگیجمنٹ کرلیں دونوں کام تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں جلدہ بھی کریں لیکن ایک دیکھیں ابھی آپ کی بات بالکل درست ہے ہمیں بھی جو چیزیں پتا چل رہی ہیں وہ جو ہے وہ کہیں لیفٹ سے رائٹ سے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اطلاع پہنچ رہی ہے کوئی جلاسوں کی خبر ہو رہی ہے کوئی سیاستان جو ڈسکشنز میں شریک ہے وہاں سے کچھ پتا چل رہا ہے لیکن ایک تجویز جو آج گردش کر رہی ہے اور جو پتا چلا ہے وہ یہ کہ حکومت آئینی عدالت کا آئیڈیا ڈراپ کر رہی ہے اور جاری ہے بینچ کی طرف کہ ایک آئینی بینچ بنانا چاہیے اب یہ وہ بات ہے جو آپ بھی پہلے ہمارے پروگرام میں بھی کر چکے ہیں تحریک انصاف کے باقی بھی کچھ لوگ اس حوالے سے کہہ چکے ہیں تو کیا بینچ قابل قبول ہے آپ کو لیکن فائنل اپرووینگ اتھارٹی تو ہمارے لیڈر جنار بیمان خان صاحب ہیں لیکن وہ کلا کا خاص کر سیاسی لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے مشکلات میں سے راستہ نکالنا آئینی بینچ اگر ہو اور موطرم چیف جیسٹس آف پاکستان کے نیچے ہو تو وہ ایک راستہ آگے کا ہو سکتا ہے لیکن میں اس پہتنی بات ابھی نہیں کر رہا وہ اتھارٹی دوبارہ میں کر رہا ہوں بات کہ خان صاحب ہیں لیکن الہیدہ آئینی عدالت سے آئینی بینچ نسبتاً بہت بہتر آپشن ہے کیونکہ اس میں چیز جیسٹس ہی ہیڈ ہیں تو اس سے جو سپریم کورٹ کی طاقت ہے وہ کم نہیں ہوگی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کر چکا ہوں اور آپ کا تو بہتا پروگرام ہوتا ہے کیونکہ پچھلے افتے میں نے پہلی بار اس پر بات کی کہ ہم نے اسی او کے درانے اتجاج نہیں کرنا اور وہ پارٹی وہی کیا لیڈرشپ نے بھی اس کا فیصل کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ فیصلہ کی تھی تو آج کے پروگرام میں آپ کے پروگرام میں یہ بات دوبارہ کر رہا ہوں بڑی اہم بات میرے خیال میں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ آپ کی سپریم کورٹ ہے حیمان آپ وکیل ہیں میں وکیل ہوں اور ہمارے پاکستانیوں کی سپریم کورٹ ہے اور مت بھولئے اس پر اگر مجھے موتا ملتا ہے کل میں اسمبلی میں شاید اس پر یہ بات ضرور کروں اگر اللہ نے مجھے ذہن میں یہ بات رکھی کیا جگہ یہ سپریم کورٹ آزاد ہے اور مضبوط ہے یہ وہ جسٹس منیر والی سپریم کورٹ نہیں ہے رہمان صاحب اس کی ازادی کے لیے ہم وکلا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈرشپ جس میں مرہوم جو قاضی حسین احمد صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کا رول تھا ہمارے لیڈر جناب اران خان صاحب نے تو بقیدہ جیل کاٹی محترمہ بن بھولٹو شہید صاحبہ نے خود یہ ان کے موں کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جنرل لے راؤں گی اور نواز شریف صاحب خود نکلے لاؤں مارس کیا اس سپریم کورٹ تو اب مجھے رہا میں اس پہ ہوں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کا پیپل پارٹی کا تحریک انصاف کا جماعت اسلامی کا بکلا کا سب کا اس میں رولتا تو آج کیوں آج کی آج کی مسلم لیگ نون اور آج کی پیپل پارٹی سپریم کورٹ کے پیشے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں اس کو کمزور کرنا اس کے چیف جسٹس کے جو ہے اس کے بالکل طاقت کو ظاہل کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینیارٹی پرنسپل فالو ہونا چاہیے سب سے سینئر جت کو چیف جسٹس ہونا چاہیے اور بے شک آپ آئینی بینچ بنائیں لیکن اس کی ہیڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں آئینی عدالت نہ ہو کیونکہ میں یہ بات کئی بار پہ چکا ہوں جس طرح کسی ملک میں دو وزیر آزم نہیں ہو سکتے جس طرح کسی ملک میں دو آرمی چیف نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی ملک میں دو چیف جسٹس نہیں ہو سکتے ہاں بینچ ہو سکتا ہے اس کے ہیڈ چیف جسٹس اگر اس چیف کی طرح ہم جاتے رہے اور ایک بات اور بھی لوگ ایک محترم جسٹس آپ سے امان نام میں نے لینا چاہتا میں مناتے نہیں سمجھتا سب کو پتا ہے ایک محترم چیف جسٹس سے آج کی حکومت بڑی خائف ہے اور ان کے ہینڈلرز بھی میں یہ کہتا ہوں جتنا میں نے بطور وکیل معلومات ہیں میرے پاس وہ ایک ٹرڈیشنل ہاں آنس جج ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ کہ جا کے پاس نہیں وہ کیا کر دیں گے اور کوئی بہت ہی بڑی فیور کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے لگا اور میں بطور پاکستان کے ایک ایک ذمہ دار شہری کے ایک سیاتی کارکن کے ایک وکیل کہنا چاہتا ہوں کسی بھی چیف جسٹس کو ہم نہیں ایکسپیکٹ کرتے نہ ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کسی جماعت اگر کوئی دیتا ہے وہ اپنی سپریم کورٹ سے زیادتی کرے گا اس لیے ہم سمجھتے ہیں موجودہ سیسم کو نہ چھڑیں اگر آپ سمجھتے ہیں آخری بات کہ بھئی کیسز زیادہ ہیں ساٹھ ہزار کیسز ہیں آپ نے آئینی بینچ میں کو بنانا ہے آج فارم اسمبلی کی فلوٹ پر فگرزیو مریوب ہم کے ساٹھ ہزار سے ایک سیٹالیس کیسز ہیں وہ آئینی ہیں باقی چیف جسٹس کو رکھئے اور چیف جسٹس سنیورٹی پر آئے سب سے سینئر ججی چیف جسٹس بنے آچھا آچھا لازلی علی محمد خان صاحب یہ جو احتجاج والا معاملہ ہے اس کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں دو بالکل مختلف رائے ہیں احتجاج کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے کہ وزیراعلا بھی جو ہے وہ ایک طرف ہیں اور وہ بھی کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں کچھ لیڈرشپ کے آپ اس میں کلے شکوے ہیں یہ معاملات جو ہیں وہ کیا اختلاف رائے کی حد تک ہے یا پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اس کو پارٹی کے اندر ایک کلیر ڈیوائیڈ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے نہیں میرا مرمان صاحب نہیں خیال کلیر ڈیوائیڈ نہیں ہے میں کوئی گروپ ہے میرے خیال میں صرف ڈیفرنس آف اپینین ہے اور میں آنسٹی جتنا جو مجھے سمجھ آتی ہے میں وہ بات آپ کو کر رہا ہوں اور ڈیفرنس آف اپینین بھی صرف ایسی او کی حد تک تھا باقی اس وقت اب ایسی او عزت کے ساتھ ہو گئی میں مانت امن سے چلے گئے شکر ہے اب احتجاز نہیں ہے اب احتجاز کے لیے جماعت سے آ رہے ہیں کل ہم نے پورے ملک میں احتجاز کی کال بھی دی ہے تو ایک اپینین تھا جو صحت من تھا کچھ لوگوں کا خیالتہ نہیں احتجاز کریں کچھ کا خیالتہ نہیں ابھی تین دن نہ کریں اس کے آجے آپ کر لیجئے اس وقت جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں اس وقت کوئی ڈیفرنس آف اپینین اب احتجاز پہ نہیں آپ سب کہیں بھرکت احتجاز ہونا چاہیے اور پرامن ہونا چاہیے لیکن پوری پوری کوشش کے ساتھ ہونا چاہیے